جمیت علماء ناندر کے زلہ صدر منتقب ہونے پر حافظ عبدالحفیظ اور شہر صدر قاضی عبدالعفیق کی تہنیت کی گئی جمیت علماء ہند ارشد مدنی گروپ کی شہر وزلہ بارڈی کی تشکیل جدید عمل میں آئی جس کے تحت نئی مقات کیلئے نئے اہدداران کا انتخاب عمل میں آیا ان تمام نومنتقب اہدداران کو تہنیت پیش کرنے کیلئے سابق میر اور وارڈ نمبر بارہ کے کارپوریٹر عبدالسطار اور یوت کانگریس کے صدر عبدالغفار کی جانب سے پاکیزہ فنکشن ہال میں ایک جلسے کا احتمام کیا گیا اس جلسے میں جمیت علماء کے شہر وزلہ اہدداران حافظ عبدالحفیظ حافظ صلیم ملی مولانا ایوب قاسمی قاضی رفیق مفتی سلمان وہ دیگر نے شرکت کی تہنیت پیش کرنے والی شخصیات اور مہمانان میں اسٹانڈنی کمیٹی کے چیئرمن فاروق علی خان وارڈ نمبر پندرہ کے کارپوریٹر فاروق حسین بدویل نمائندہ کارپوریٹر حبیب مولانا سابق کارپوریٹر عبدالمقیت و دیگر موجود تھے مہمانان کے ہاتھوں جمعیت کے نومنتقب عدداران کی گلپوشی و شالپوشی کی گئی اس موقع پر عبدالستار نے کہا کہ جمعیت علماء ہند سماجی خدمات میں ہمیشہ سرگرم رہتی ہیں پھر چاہے مذہبی معاملات ہو یا سیاسی وہ سماجی جمعیت کے ذمہ داران کی جانب سے عوام کو رہنمائی اور تاؤن کا کام انجام دیا جاتا ہے بہلہ الحمدللہ 31 دسمبر کو نادر کے جمعیت علماء ارشد مدنی کے انتقابات ہوئے ہیں جس میں زلہ صدر کی حصے سے مجھے چھنا گیا ہے اور یہاں پر آج عبدالستار صاحب سابقہ میئر نے ہماری گلپوشی کیے ہیں اور ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور یہاں پر تمام ہی تمام ہی زلے کے تمام عدداران یہاں پر تشریف لائے ہوئے تھے اور اسی طریقے سے شہر کے بھی جمعیت علماء کے منتظمین یہاں پر حاضر تھے اللہ تبارک و تعالی عبدالستار صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے فضل سے آج جو پرگام رکھا گیا تھا جمعیت علماء کے جو الیکشن ہوئے اور اس میں جو پوری باڈی جو چنکے آئے والی ہے عرشت مدلی صاحب کی جو جمعیت علماء ہیں جو ناندر میں ایک بہت اچھا کام کرتی ہے اور ان کے ٹیم کا الیکشن ہوئے اس میں حافظ عبدالحافظ صدر بنے ہیں اور ان کے ساتھ کی پوری جو ٹیم ہے اور ہمارے خلیل بھائیں بھی جو خدمت کرتے ہیں اور جمعیت علماء کا ایک کام ہے اور ہم صدکار پلپوشی ہے تو بہت ہوئی کرتے ہیں پھن یہ ایک جو قوم کی خدمت کر رہے ہیں اور اللہ کے فضل سے کام اچھے کر رہے ہیں اور اس سے کچھ اچھے کام کری ہیں کیونکہ ایک آپ نے دیکھے ہیں اس سے پہلے جو اٹر لسٹ میں جو نام ڈالنے کا کام جمعیت علماء کی جانب سے ہوا ہے ناندر میں ایک بہت بڑا کام ہوا ہے کہ ان کے دیکھے ہیں جو آج ہمارے سیاسی لوگوں بھی نہیں کام کر رہے تھے پھن جمعیت علماء کی جو ٹیم تھی جو نام ڈالنے کا کام کر رہی تھی اٹر لسٹ میں اور پھر ایک بار ہم سے یہ امید رکھتے ہیں کہ ہم جتنے بھی سیاسی پارٹی کے جو بھی ہمارے کارپیٹر جب چند کے آئے والے ہیں اللہ کے فضل سے سب شہر رکھتے ہیں اور یہ سب مل کے ہم کام کریں آپ خودمین اگر میں ہمارے مقید بھئی بھی الگتے پر آپ کانگریس میں جو آئے ہیں اللہ کے فضل سے ایک ٹیم جمعیت علماء کی جو اچھی ٹیم ہے اس کے ساتھ مل کے ہم ملنے کا کام کریں یہ ہمارا عدیش تھا باقی کوئی مطلب نہیں تھا کیونکہ گل پوشی کا یہ مطلب ہے کہ اچھے عدمی جو کام کر رہے ہیں ان کی گل پوشی کرنا ضروری تھی اس لئے آپ کے مادہم سے کیے اور آپ کا ویڈیا کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں